میرا ایک بہت بڑا مقصد فیل نہیں ہوا لیکن اس کے اوپر ایک اور مقصد ہے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیپینیس نہیں موڈ بوسٹر ہیں موڈ بوسٹ کرنے میں اور ہیپینیس میں فرق ہے کہ ہم خوش زیادہ اس بات میں ہیں کہ دوسروں کا مجھ سے کام ملیں بچے کو سکھایا جاتا ہے تو نے فرسٹ آنا ہے اور باقی سارے جو ہے نا وہ ان کو تم نے پھر نیچا بھی دیکھنا ہے پھر تو بس وہ موڈ بوسٹر کی تلاش میں ہوگا دوائیوں کی تلاش میں ہوگا آج جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے بہت ضروری ہے کہ خوشی ایک ایسا ٹاپک ہے ہر بندہ خوش رہنا چاہتا ہے لیکن اس کے حوالے سے کچھ مسکونسپشنز ہیں اور خوشی کا اصل میں طریقہ کیا ہے اور جن چیزوں میں ہم خوشی تلاش کر رہے ہیں تو کیا واقعی ان میں خوشی ہے اور یہ سائنٹیفکلی آج میں انشاءاللہ اپلوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس سے پہلے ایک ڈسکشن کرنا چاہوں گا آپ سب کے ساتھ ڈسکشن یہ ہے کہ جو مقصد ہے اس کی ہر انسان کو بہت ضرورت ہے کیونکہ انسان ایک ایسی آپ کہہ لیجے مخلوق ہے کہ اگر اس کے پاس مقصد نہ ہو کوئی بڑا مقصد تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مقصد بنا لیتا یعنی مقصد کے بغیر انسان رہے نہیں سکتا ہماری اصل میں ساخت ایسی ہے تخلیق ایسی ہے تو مقصد کی ایک پوری سائنس ہے ایک پوری سائیکالوجی ہے اسے کہتے ہیں کہ سائیکالوجی آف پرپس آپ کے نزدیک مقصد کیوں ضروری ہے کسی بھی چیز کا مقصد ڈیفائن کرنا ہے ایک ڈیریکشن ڈیفائن کرنا کیوں ضروری ہے اس کے کیا آؤٹکمز ہیں اس کے کیا فائدے ہیں اگر میں آپ لوگوں کی انپوٹ لو زیرا ڈسکشن سے میں سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں مقصد جو ہے اس کی ضرورت کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے پیچھے سائنس کیا ہے جی گول سیٹنگ کہلیں یا پرپس فائنڈ کرنا کہلیں کسی بھی چیز کو پرپس فولی کرنا ٹھیک ہے مقصد کے ساتھ کرنا کیوں ضروری ہے اس میں میں ڈیریکشن بل جائے رہی ہاں کسی پرپس فائنڈ کرنا یہ بالکل ایک پوائنٹ سائنس آف پرپس میں بتا جاتا ہے کہ مقصد آپ کی ڈیریکشن ڈیفائنڈ کرتا ہے بالکل ٹھیک اور ڈیریکشن ٹھیک ہو جائے تو بہت آسانی ہو جاتی جی اگر ہم ایک آؤٹکم کوئی ہمارے لیے بینیفیشن لدھر آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے سٹرائب کریں گے صحیح بالکل تو آؤٹکم جو ہے وہ اگر پتہ لگ جائے اور آؤٹکم سامنے ہو جیسے سٹیون کو بھی انہیں ایک حیبٹ بتائی نا seven habits آپ لوگ نے شاید کتاب کا نام سناؤ اچھی کتاب ہے اس میں ایک حیبٹ انہوں نے بتائی کہ keeping the end in mind جو بھی کرو end کو mind میں لے کر آؤ کہ اس کے consequences یہ ہیں یا یہ چیز مجھے اس طرف لے جائے گی تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی decision making آسان ہو جاتی تو یہ بہت اچھا point آپ نے بتایا جی اور کوئی point آپ کی very good it keeps us motivated بالکل دیکھیں it keeps us motivated as long as وہ مقصد بہت meaningful ہے اور appealing to human nature ہے اور challenging بھی ہے positive psychology میں ایک چیز ہم پڑھاتے ہیں flow ٹھیک ہے flow کا پورا ایک topic ہے flow کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز اگر challenging بھی ہے اور میرے talent کے مطابق بھی ہے تو اس کام کو میں دن میں 20 گھنٹے بھی کر لوں گا کیونکہ ایک تو میرے شوق کے مطابق کام ہے میرا passion ہے دوسرا وہ challenging بھی ہے اس state کو کہتے ہیں flow تو مقصد اگر بہت زبردست ہے بڑا challenging ہے تو وہ آپ کو flow میں لے آتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہے کتنی خوبصورت بات ہے کہ اسلام نے جو ہمیں مقصد دیا ہے وہ مقصد کیا دیا ہے کہ پرہیزگاری کی طرف آؤ اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبادت سے مراد ہے اللہ کا کہنا مانو اپنے جو نفس امارہ ہے برائی والا نفس اس کو چیک کرو اپنی خواہشات کو discipline کرو kill کرنے کو نہیں کہا kill تو اصل میں یہ unfortunately بودھیزم سے concept آیا کہ خواہشات کو بلکل ہی مار دو اور ہمارے ہاں یہ ایک آپ کہہ لیجئے ہر طبقے میں extremes ہوتی ہیں تو صوفیزم میں بھی ایک extreme ہے کہ بس خواہشات کو بلکل ہی kill کر دو بلکل ہی مار دو رہبانیت اختیار کر لو لیکن وہ اسلامی teaching نہیں ہیں ٹھیک ہے تو خواہشات کو مارنے نہیں آیا دین اصل میں خواہشات کو discipline کرنے آئے تو یہ بڑے بہترین مقاصد ہے اس میں challenge بھی ہے اور جب انسان کسی challenge پر پورا اترتا ہے اس کا confidence بڑھتا ہے اس کی self esteem بڑھتی ہے ٹھیک ہے پھر وہ flow میں آتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہے کہ مذہب وہ فورس ہے پوری دنیا یہ تو سب مانتے ہیں مذہب وہ فورس ہے جس میں ایسے ایسے لوگ مطلب کے بغیر کسی محافظے کے بغیر کسی پیسے کے بیس بیس گھنٹے بھی کام کر لیتے ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا وہ اسی لئے ہے کیونکہ فلو میں بہترین بہترین ماشاءاللہ بہترین بہت اچھا کہ پرپس جو ہے وہ ہمیں ایک تو موٹیویٹی بھی رکھتا ہے اور اس کے بعد وہ ہمیں ڈیریکشن دیتا رہتا ہے اور ہمیں ٹائم ویس سے بچاتا ہے بہت اچھے پوائنٹ سارے اچھا میں آپ کو تین چیزیں بتاتا ہوں جو سائنس آف پرپس سائیکولوجس بتاتے ہیں کہ مقصد اس لئے ضروری ہے کیونکہ وہ آپ کی تین چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے نمبر ایک ایڈنٹیٹی ایڈنٹیٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے اگر ایک انسان کو اس کا مقصد پتا لگ جائے ایک ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے ہماری جینریشن کا پریویس کا بھی تھا لیکن ہمارا زیادہ ہے اور دپریشن دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کلینیکل دپریشن وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کیمیکلز کام ہے کچھ زیادہ ہے تو کلینیکل دپریشن ہو جاتی ہے ایون مومن کو بھی ہو جاتی ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نیک بندے کو بھی دپریشن ہو سکتی ہے لیکن ایکزیسٹنشل دپریشن ہوتی ہے کہ جب ایک انسان یہ نہ دیکھ پائے کہ میں ایکزیسٹ کیوں کر رہا ہوں میرا مقصد کیا ہے میری وجہ سے دنیا میں کیا چینج آرہی ہے تو پھر وہ دپریش ہو جاتا کہ میرا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے میری تو ایکزیسٹنس ہونی نہیں چاہیے تو مومن یاد رکھیں ایکزیسٹنشل ڈپریشن کی طرف نہیں جاتا اگر اس کے کونسیپٹس کلیر ہیں لیکن کلینیکل ڈپریشن اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہو سکتی ہے جیسے بخار ہے اس طرح کلینیکل ڈپریشن بھی ہو سکتی تو نمبر ہماری آئیڈنٹیٹی ڈیفائن کرتا ہے پرپس کہ ہم ہیں کون اور ہم نے کرنا کیا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے آئیڈنٹیٹی ڈیفائن ہونے کا کہ ہم پھر اسی طرح ایکٹ کرتے ہیں اور یہ دوسری چیز ہے اس کو کہتے ہیں بیہیویر دوسری چیز دیتا ہے پھر ہمارا ویژن بنتا ہے دیکھیں جتنا چھوٹا مقصد ہوگا اس کے مطابق آئیڈنٹیٹی بنے گی اس کے مطابق بیہیویر بنے گا اور پھر اس کے مطابق ویژن بنے گا اور ہم چھوٹے چھوٹے مقاصد بناتے رہتے ہیں جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے اپنے اس میں کالج لائف میں ایک مقصد بنا لیا کہ میں نے اس یونیورسٹی میں جانا ہے اور بس میرا دن رات اسی میں لگ رہا ہے پڑھائی بھی اسی کے لیے ہے تمام انرجیز اسی کے لیے اب سپوز میرا وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہوتا تو میرا ایک بہت بڑا جو مقصد میں نے بنایا ہوا تھا وہ بریک ہوگا اور میں اچھی خاصی دیپریشن میں جاؤں گا یا let's say میں نے گول بنایا میں نے ایم بی بی ایس ہی کرنا اب وہ let's say ایم بی بی ایس نہیں ہوتا تو پھر دیپریشن آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ وہ میرا مین مقصد بنا ہوا تھا لیکن اسلام کیا کرتا ہے یہاں پہ میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ جو اسلامی پرپس ہے یہ ہمارا آرگومنٹ ہے وہ سب سے کامل بہترین پرپس اس لیے ہے کیونکہ جو identity جو behavior جو vision وہ دیتا ہے وہ set کرتا ہے وہ انسان کے بہت سے مسائل کا حل ہے کیسے دیکھیں ایک چیز ہوتی umbrella purpose umbrella vision the bigger one جیسے چھتری ہے نا اس کے نیچے چھوٹے چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے under جو مرضی آ جائے تو جو umbrella vision ہے umbrella purpose ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی اصل زندگی ہے یا نہیں یہ پہلی پہلا vision ہمیں دیا جا رہا ہے یہ ایک امتحان کا ہے یہاں پہ تم اس لیے آئے ہو تاکہ اللہ دیکھے تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے اچھائی کرنے والا کون ہے اور ایک اچھی زندگی گزارو عزت والی زندگی گزارو شکر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارو اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے مقصد آسکتے کہ اب پیسے کیسے کمانے ہیں یونیورسٹی میں کونسی میں جانا ہے شادی کہاں کرنی ہے فیملی کو کیسے چلانا ہے وہ مقاصد ہیں وہ چھوٹے مقاصد ہیں ایس لانگ ایس بڑا مقصد جو ہے وہ ہٹ نہیں ہوتا ہے تب تک انسان دپریشن میں نہیں جاتا ہے آپ دیکھیں میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں اسلامی مقصد یہ ہے اللہ کی جو ذات ہے اس کے ساتھ ہم منسلک ہیں ہم کہتے ہیں نا یہ ہمارے مقصد کی اصل میں ریویجن ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے یہ اتنا زبردست مقصد ہے کیونکہ اللہ کی ذات ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی اور ہمیشہ قائم رہنے والی تو ایسی ذات کے ساتھ جو پرپس جڑا ہوا ہے وہ بھی ہی اور قیوم ہے وہ بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا پرپس ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا پرپس ہے وہ کبھی بریک نہیں ہوگا جیسے مثال کے طور پر ایک یوتھ ریلیمنٹ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کوئی مجھے پسند ہے اور میں ایک اچھے طریقے سے اچھا طریقہ اختیار کر کے نکاح کا پیغام بھی بھیجتا ہوں اور یہ کہ خواہش کرتا ہوں کہ وہاں پہ میرا نکاح بھی ہو جائے اب لیٹس سے ہو گیا تو اچھی بات نہیں ہوا تو میرا ایک بہت بڑا مقصد فیل نہیں ہوا لیکن اس کے اوپر ایک اور مقصد ہے امریلہ مقصد کیا اس کے باوجود اگر نہیں ہوا تو پھر اللہ مالک تو دیکھیں مومن جو ہے میں بتانے کی کوشش آپ کو یہ کر رہا ہوں سٹیجز آف گریف اگر آپ پڑھیں گے سیون سٹیجز آف گریف ہے اس میں لاس ٹیج ہے ایکسیپٹنس شروع میں ہوتا ہے شاک ڈینائل پہلے ہم شاک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈپریس ہوتے ہیں اس کے بعد گریف ہے اور اور پھر ایکسیپٹنس ہے تو ایکسیپٹنس پہ مومن جلدی آتا ہے مطلب میرا ہی آرگومنٹ ہے ٹھیک ہے سائیکالوجی کے تھو اگر ہم بات کریں تو یہ برقات اسلامی پرپس کی ہیں کہ جو تقدیر کا کونسیپٹ ہے یہ تو پھر ساری چیزیں ختم ہے اس کے لئے تو آگے کچھ بچا ہی نہیں تو اس لئے جو ایڈنٹیٹی ہمیں اسلام دیتا ہے اس پرپس کے تو امبریلہ پرپس وہ اللہ ہے اللہ کے ساتھ جڑاو ہے اللہ مرزی ہو جائے جو مرزی چلا جائے اللہ اس دے سمجھ رہے ہیں یہ بہت لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر انہوں نے جانا ہے لیکن یہ کہ اللہ زندہ ہے اور قائم ہے اور اللہ ان کا بھی خیال رکھے گا اور جب ہم انشاءاللہ ان سے ملیں گے تو ہمیں اکٹھا بھی کر دے گا جنت میں یہ اللہ کے بادے ہیں تو اس لئے یہ اتنا سٹرونگ پرپس ہے آپ دیکھیں اگر میرا مقصد بہت چھوٹا ہے تو میرا بہت چھوٹا ہوگا اگر میرا صرف یہ مقصد ہے اس دنیا میں کہ میں کچھ بھی کر کے پیسہ کمانا ہے اس کو میں امریلا ویجن بنا لیا تو پھر حلال و حرام کی تمیز بھی میں نہیں کروں گا پھر یہ کہ نہ میں رشتہ داریوں کو دیکھوں گا پھر مجھے جہاں سے پیسہ آ رہا ہے میں لوں گا پھر میں اپنی صحت کو بھی خراب کروں گا برن آؤٹ بھی کراؤں گا کیونکہ مین مقصد ہے پیسہ لیکن اس کے ریزلٹ میں اس مقصد کے ریزلٹ میں میرا بیہیویر خراب ہو گیا اور تیسری چیز ہے ویجن میرا ویجن ہی آ جا کے یہ ہوگا کہ بس کمانا ہی پیسہ اور لائف میں کچھ ہے ہی نہیں تو میرا پوائنٹ آپ سمجھنے کوشش کیجئے کہ ہم یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ جو پرپس اسلام دیتا وہ کوئی ہیپینس اس میں بڑا انٹریسٹنگ ایک سوال پوچھا گیا بہت امپورٹنٹ سوال یہ ایکچلی ہارورڈ یونیویسٹی کے سٹوڈنٹ سے پوچھا گیا اور اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پہ بھی اپلائے ہوتا ہے وہ سوال یہ تھا کہ اگر میرے پاس یہ چیز ہو تو میں بہت خوش ہوں گا ٹھیک ہے تو چھے آنسرز مختلف انہوں نے آنسرز دیئے اور یہ جو سروے کرنے والے تھے انہوں نے اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں ڈسٹیبیوٹ کیا کہ نمبر ون چیز یہ ہے نمبر ٹو یہ ہے تو آپ کے نزدیک نمبر ون جو ہے وہ کیا ہوگا آئیڈیا مطلب اپنی جنریشن کو بھی دیکھتے ہوئے ہم سب کو دیکھتے ہوئے اور اوور آل جو ٹرینڈز چال رہے ہیں اس کے مطابق نمبر ون پہ کیا ہوگا منی بالکل ٹھیک جواب سب سے پہلا جواب منی تھا اور نیچرل ہے ہم یہ نہیں کہتے پیسے سے خوشی نہیں آتی ہے اس کو میں ابھی آپ کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ جی میری خیال سے اگر اللہ کی دوستی ہو آپ سے جی اگر آپ اللہ آپ کو یہ شرح خاصل ہو جاتے ہیں کہ آپ کی دوست بن جاتے ہیں میری خیال سے حقیقت تو یہ ہے لیکن یہ کہ یہ صرف وہ لوگ سوچیں گے جو یا تو روحانیت کی طرف ہیں تھوڑا یا جو اس کے قائل ہیں لیکن اوور آل گلوبلی اگر دیکھا جائے تو آپ کو بتائیں کہ ویس تو ایسے ہی سیکولر ہو گیا انہیں تو روحانیت کو ویسے ہی نکال دیا تو آج آکے جو جوابات ہے وہ ان میں نمبر ون پیسہ ہے جو آپ نے کہا وہ تو ultimate حقیقت ہے اور ہونا ایسے ہی چاہیے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ current trends کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا چیزیں ہوں گی یہاں میں پھر میں آپ کو list دکھاتا ہوں انشاءال power ہو سکتی ہے power ہو سکتی ہے good بالکل respect ہو سکتی ہے بالکل relations ٹھیک ہے relations should be there mental peace ٹھیک ہے اور کیا sorry میں سمجھا نہیں fame ہاں ہاں fame ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتی ہے اور health health بالکل health تو ہے اس list میں definitely اس کو آپ good health کہلیں good body کہلیں بالکل اچھی looks وغیرہ وغیرہ satisfaction اوکے چلیں میں آپ کو list دکھاتا ہوں تاکہ ہم آگے چلیں سب سے پہلے ان کے جوابات میں منی تھا اس کے بعد good job کیونکہ student سے پوچھا جا رہا ہے میں نے آپ کو student سے پوچھا جا رہا ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اچھی جواب سے خوشی ہوتی ہے یہ تو اگر آپ میں سے کوئی جواب کرتا ہے اس کو یہ پتا بھی ہوگا کہ جب شروع شروع میں جواب لگتی تو خوشی تو ہوتی ہے میری بھی جب پہلی جواب ہوئی تھی oil and gas field میں بہت خوش تھا پھر تنخواہ ملی پھر بھی خوش تھے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ yes awesome stuff awesome stuff سے مراد ہے ایسی چیز جو آپ کو shock ہے purchase کرنے کا اور وہ لے کے خوشی ہوتی جیسے کسی کو glasses پرسند ہے کسی کو shopping bag right کسی کو پرس پسند ہے females کی بات jewelry cosmetics پھر boys کی بات کی جائے shoes ہے پھر اوپر جائے جائے gadgets ہیں laptop ہے پھر car ہے پھر heavy bike ہے right یہ ساری چیزیں انہوں نے list down کی کہ یہ چیز ہمیں خوشی دیتی ہے اور بالکل دیتی ہے اس کا انکار نہیں یہ بڑا important ہے true love خوشی کی چیز ہے ظاہر ہے خوشی کا باعث ہے سچی محبت مل جائے اور پھر اس سے شادی بھی ہو جائے perfect body آپ میں سے کسی نے کہا تھا health تو یہ اس طرح وشارہ ہے کہ ایک اچھی body اور اچھا دکھیں right ہمارا ایک status ہو بالکل ٹھیک ہے اور good grades یہ ان کے number six list پہ تھا تو اس کو باری باری ہم explore کرتے ہیں interestingly scientists نے ان چھے کی چھے چیزوں کو explore کیا ہے scientific method سے کہ کیا یہ واقعی happiness دیتی ہے ایک جملے میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا scientist کا وہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ happiness نہیں mood booster mood boost کرتی ہیں ٹھیک ہے mood boost کرنے میں اور happiness میں فرق ہے happiness جو ہے نا یہ constant state ہے right ایک آپ کہہ لیں اتمنان کی constant state ہے composure کی constant state ہے شکر گزاری کی constant state ہے right کچھ لوگ اپنے آپ سے خوش نہیں ہوتے ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے پیسہ بھی ہوتا ہے true love بھی ہوتا ہے سب کچھ لیکن وہ اپنے آپ سے نہیں خوش تو اس لیے happiness اور mood booster میں فرق کریں ہوتا اصل میں یہ ہے یہ چیزیں deny نہیں ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب پیسہ آپ کو ملتا ہے ایک دم سے تو ظاہر ہے ہمارا chemical ہے dopamine وہ shoot کرتا ہے pleasure کا chemical ہے right adrenaline rush ہوتا ہے ہمیں ایک دم سے اسی طرح ہمیں good job ملتی وہ shoot کرتا ہے وہ اور بھی chemical ہیں تو یہ ساری چیزیں ان chemical کو shoot کراتی ہیں ہوتا یہ ہے کہ کچھ دیر بعد وہ chemical کی value threshold پہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے واپس اس value پہ آ جاتی ہے جہاں سے ہم نے start کیا ہوتا ہے اور پھر وہ چیز ہمارے لیے ایک عام چیز بن جاتی ہے یہ تو آپ نے اپنی life میں بھی دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ایک نئی گاڑی پرچیز کی ایک مہینہ اس کا خیال رکھا اس کے بعد وہ ایک عام سی چیز ہے پھر نئی خواہش پیدا ہوگی کہ اب اس سے next level لینی ہے میں نے اچھی سی glasses لیں کچھ عرصہ اس کا بڑا خیال رکھا اس کے بعد وہ رلتی پھر رنگ گھر میں ٹھیک ہے پتا بھی نہیں یہ ہوتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیزیں mood booster ہیں یہ چیزیں خوشی کا ذریعہ کچھ اور چیزیں ہیں اور خوشی کو ہم ابھی define بھی کریں گے پیسہ جو ہے اس پہ جو research کا conclusion ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں scientist نے social scientist کی بات کر رہا ہوں انہوں نے یہ بات conclude کی کہ بزاتے خود پیسے میں خوشی نہیں یعنی میں کسی کو ایک کڈوٹ پیا دے دوں گا اس کا mood boost ہو جائے گا اس کے بعد اسے tension شروع ہو جائے گی یہ میں نے invest کہا کرنا ہے کہاں پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے کوئی مجھ سے لینا جائے اس کو میں نے چھپانا کہا ہے بغیرہ بغیرہ right تو پیسہ خرج کیسے آپ کرتے ہیں اور experiences پہ پیسہ زیادہ لگانے سے خوشی آتی ہے یہ دو research ہمارے پاس number one خرج کیسے کرتے ہیں number two things کی بجائے experiences اس پہ بقاعدہ research is available کہ وہ لوگ جن کے پاس چیزیں بہت زیادہ تھیں کپڑے بہت زیادہ تھے shoes بہت زیادہ تھے وہ ان لوگوں سے کم خوش ہیں جو experiences پہ پیسے لگا رہے ہیں دیکھیں اس کی بہت ہمارے culture سے related بہت ایک زبردست مثال ہے کہ ہم شادیاں جب کرتے ہیں تو اس ایک دن کے function کے لیے ہم چالیس چاس لاکھ تو لگا دیتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ اچھی شادی نہ کریں دیکھیں اچھا کھانا کھلانا سنت ہے ایک اچھے طریقے سے شادی کا function کرنا وہ اچھی بات ہے لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ آٹھ لاکھ کا لہنگہ خریدا جائے یا پانچ لاکھ کی شہروانی اس کے بعد stage کو کوئی دس لاکھ میں سجایا جائے پھر وہ سارے ہندوانا جو customs ہیں functions اب تو ہماری شادیاں اسی طرف جاری ہیں ایک ایک چیز پھر رقص بھی ہوتا ہے پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے ایک ایک رسم ہے تو وہ چالیس پچاس لاکھ تو ایک عام بات ہے اصل میں elite class تو پھر کروڑوں کی بات ہے وہ تو پھر جتنے لگانے لگانے ہیں اس سے بہت بہت بہتر ہے چیزوں پہ لگانے کی بجائے اور لوگوں کو دکھانے کی بجائے کہ ان پیسوں کو بچا کے رکھا جائے experience پہ لگایا جائے experience could be حج experience could be عمرہ experience could be a good place بہت اچھی جگہ پھرنے جائے جا سکتا ہے experience could be کہ کہیں جا کے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے یہ scientific researches میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ things کی بجائے experiences پہ خرشتے ہیں وہ زیادہ خوش ہیں نمبر جو لوگ خرشتے یعنی خرش نہ کس چیز پہ اس سے بھی خوشی آتی مثال کے دور پہ اس پہ ہمارے پاس research چیز ہیں کہ دوسروں پہ پیسہ لگانے سے خوشی آتی اسی لئے prophet نے کہا کہ بہترین صدقہ اپنے گھر والوں پہ خرش کرنا کیونکہ اس سے خوشی بھی آتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو آپ کی family میں ہو یا ہو لگتا آپ خود ما شاءاللہ ایسے ہو جو دوسروں پہ بہت خرش تھے اور اللہ پھر ان کو مزید بھی دیتا ہے اضافہ بھی کرتا ہے اس میں اور وہ لوگ خوش بھی بہت ہوتے ہیں تو یہ حیصل میں کرکس اس چیز کا اب ہم دیکھ لیتے سٹیٹسٹک یہ ایک illusion ہے اور یہ اس لئے دکھائی جاتی ہے کہ دیکھئے جو orange circle ہے پہلی look میں شاید یہ والا بڑا لگ رہا رائٹ والا رائٹ والا چھوٹا لگ رہا اور circle make comparisons with a reference point اس کے جو orange circle کے reference point ہے وہ آپ دیکھیں کہ black circles ہیں بڑے والے اس کے black circles ہیں چھوٹے والے تو reference point جس طرح آپ کا ہوگا اس طرح کی آپ کی self esteem ہوگی اگر reference point آپ نے unrealistic رکھا ہو ہے تو آپ خود اپنے آپ کو چھوٹا feel کریں یہ ہوتا ہے ہم کسی رشتے دار سے comparison شروع کر دیتے کہ وہ تو دبائی بیٹھا ہو ہے اس کی جو یہاں لگ گئی تو ہو سکتا ہے اللہ نے ہمیں کچھ اور دینا ہو لیکن اس سے compare کر ہم اپنے آپ کو چھوٹا بھی feel کر رہے ہوتے دوسرا point جیسا first look میں perceive کرتا ہے ضروری نہیں ویسی ہی ہو اسی لئے جو advertisements ہیں consumer psychology شاید آپ میں سے کسی نے پڑھا پورا subject ہے انہیں پتا ہے کونسا color ڈالنا ہے کونسی theme ڈالنی ہے ٹھیک ہے کونسا product کس طرح سے بیچنا ہے کیونکہ first look میں انسان یہ سمجھتا ہے بہترین چیز اور first look میں انسان فیصلہ کر دیتا ہے جبکہ وہ غلط approach ہے اسی لئے جلد بازی حدیث میں جلد بازی شیطان کی طرف سے تدبر کرنا چاہیے تفکر کرنا چاہیے رائی اسی طرح یہ دیکھئے کونسی horizontal line بڑی لگ رہی ہے نیچے والی لیکن اگر میں ان کے heads ہٹاؤں arrow کے تو دونوں سیم ہے اس کا مطلب آپ کا brain دھوکہ کھا سکتا ہے اور میڈیا تو ہے ہی deception ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں کہ ساری deception ایک عام سے scene کو کس طرح سے وہ effects ڈال کے movies میں دکھا رہے ہوتے ہیں ایک عام سا بندہ گانا گا رہا ہوتا ہے لیکن وہ پتہ نہیں کون کون سے effects ٹال کے وہ گانا کیا چیز بن جاتی ہے اسی طرح یہ table کی length آپ دیکھیں کہ ہمیں لگ رہی ہے left والی table کی length زیادہ ہے جب کے compare کیا گیا تو دونوں سیم ہے تو ثابت ہوا کہ ہمارے mind کی strongest intuitions usually غلطی ہوتی یہ ایک بندے لوگ آپ کو کچھ ایسی نظر آگئی کہ بس آپ نے وہاں سے ایک judgment بنا لی کہ یہ تو ہے ہی ایسا لیکن نہیں کرنا چاہیے ایسا ٹھیک ہے first impression is not the last impression actually don't judge a book bites cover mind غلط perceive کر سکتا ہے بہت سی چیز کو ٹھیک ہے اس کی implication یہ کہ most of the goals we think will make us happy don't really make us happy ہمارا mind غلط بھی perceive کرتا ہے اور زیادہ تر غلط ہی perceive کر رہا ہوتا ہے اگر تدبر اور تفکر نہ کیا جائے ٹھیک ہے اب ہم ذرا scientifically ایک ایک چیز کو دیکھتے good job good job پہ ایک research ہمیں ملتی ہے وہ research ہے گلبرٹ اور اس کی ٹیم کی کافی پرانی research ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو let's say پہلے ان کا mood تھا 8 out of 10 تو انہوں نے جواب دی اس کے مطابق انہوں نے کہا جی 5.9 پہ آ جائے گا ان کا mood اگر job نہ ملی اور actual drop in happiness تھی 0.68 only اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی depression اور sadness کو بھی exaggerate کرتے ہم یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہاں good job سے عارضی خوشی تو ملتی ہے لیکن ایسی خوشی نہیں ملتی ہے کہ بس اب تو میری زندگی سور گئی آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ انہیں بہت اچھی جاب ملتی ہے دو مہینے بعد وہ شکایتیں شروع کر دیتے کہ اس سے بھی نام ہے سائکولوجی میں انہوں نے ایک سروے کیا سب سے پہلے وہ ان لوگ کے پاس گئیں جو تیس ہزار ڈالر پر اینم کمار رہے ہیں ان سے پوچھا کیا آپ خوش ہیں تو ان کے جواب مکس تھے کہ نہیں اس سے بہتر ہونی چاہیے یہ چیز مسنگ ہے ایسا ہو ہو جائے ویسا ہو جائے انہوں کا اچھا کتنی ہو جائے تو آپ خوش ہیں انہوں نے کہا جی پچاس ہزار ڈالر ہو جائے تو انا اس کے بعد وہ گئی ون لیک ڈالر پر رہنم جو لوگ کما رہے تھے سیم سٹیٹس کے لوگ تھے سیم ڈگری کے لوگ تھے لیکن کچھ اچھی جواب ان کی لگی تھے آپ کو سیلری میں ڈیفرنس ہوتا ہے ان سے جب جا کر پوچھا تو انٹریسٹنگلی سیم آنسر انہوں نے بھی کہ نہیں اس سے بہتر ہونی چاہیے تو اس نے جب فگر پوچھا کتنی ہونی چاہیے انہوں نے کہ ڈھائی لاک ٹھیک ہے اور پھر ڈھائی لاک ڈالر والوں کے پاس گئی تو انہوں نے بھی سیم جواب بیا کہ نئی سے زیادہ ہونی چاہیے پانچ لاک ڈالر پر اینم ہو جائے تو یہ enough ہے کنکلوڈ اس نے یہ کیا خاتون نے کہ اس کی وجہ یہ جیسے سیلری بڑھتی ہیں خرچے بڑھتی لائف سٹائل چینج ہوتا دوست چینج ہوتے ہیں اس کے بعد اٹھنا بیٹھنا چینج ہوتا پھر خواہشات نیڈز میں بدلتی ہیں تو انسان کو کوئی بھی اماؤنٹ دے دی جائے وہ خوش نہیں ہے اور یہ بات پروفیٹ نے سمجھا دی تھی کہ اگر آدم کے بچے کو سونے کی ایک وادی دی جائے تو وہ خواہش کرے گا ایک اور وادی دی جائے وہ بھی مل جائے تو وہ کہے گا ایک اور دی جائے یہاں تک کہ اس کا پیٹ صرف مٹی بھرے گی یعنی جب وہ مر جائے گا کبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی اور یہ ہم دیکھتے ہیں آپ دیکھیں نا کہ ہمارے پولیٹیشنز کتنا کھا لیا کتنا کچھ ہے ان کے پاس لیکن نہیں پاور بھی چاہیے پیسہ بھی چاہیے وہ بھو ختم نہیں ہو رہی بس چاہیے آتا رہے آتا رہے آتا رہے تو یہ بات درست ہے اسی طرح ہارورٹ سوڈنٹ سے پوچھا گیا یہ بھی سالنک سالری آپ کو پچاس ڈالر دیے جائیں باقیوں کو پچیس ہزار دیے جائیں آپ کو سو ایک لاک ڈالر دیے جائیں باقیوں کو ڈھائی لاک ڈالر دیے جائیں تو چھپن پرسنٹ نکہ آپشن نمبر وان اس سے ثابت ہوا کہ ہم خوش زیادہ اس بات میں ہے کہ دوسروں کم اس سے کام ملے اور یہ مائنڈسیٹ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم نے ہمارا بنایا ہے اس مائنڈسیٹ کو کہتے ہیں win lose مائنڈسیٹ win win پڑھا نا yes win lose مائنڈسیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں جیتوں گا یہ ہارے گا یہ مائنڈسیٹ انفورچونیٹلی ایڈوکیشن سسٹم بنا رہا ہے ہمارا بچے کو سکھایا جاتا ہے تو نے first آنا ہے اور باقی سارے جو ہے وہ ان کو تم نے پھر نیچا بھی دیکھنا ہے اسی طرح یہی مائنڈسیٹ ٹریفک میں نظر آتا ہے ہر بندہ first آنا چاہتا ہے ہر بندہ آگے نکلنا چاہتا ہے اشارے پہ میں سب سے پہلے کھڑا ہو جاؤں ٹھیک لائن میں لگنے ہمیں نیادت ہے راستہ ہم نہیں دیتے تو یہ win lose mindset تو ہے اور ہر جگہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک mindset ہے lose lose نہ میں خود جیتوں گا نہ تجھے جیتنے ہوں گا ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے بلکہ overall globally بہت زیادہ ہے ایک ہے lose win lose win یہ ہے کہ مجھے تو ہر کو ہراتا ہے تم بھی ہرالو ٹھیک ہے یہ بھی ایک loser mindset ہے ظاہر ہے کچھ لوگ ان کو شاید اتنے دھوکے ملے ہوتے ہیں وہ اتنے discourage ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے سارے کرتے ہیں تو تم بھی کر لو تو یہ بھی غلط ہے یہ بھی extreme mindset ہے ٹھیک ہے پھر جو اصل میں اچھا mindset ہے وہ win win ہے کہ let's come to a solution کہ تم بھی جیتو اور میں بھی جیتو اور کسی کی جیت میری ہار نہیں ہے ٹھیک ہے یہ وہ mindset تو اصل میں ہونا win win چاہیے تھا لیکن یہ win lose mindset اب دیکھیں یہ Harvard students کا mindset ہے جو دنیا کا top ادارہ کہا جاتا ہے اگر وہاں کے students کی یہ سوچ ہے survival of the fittest سوچ کہہ لیں اسے cut throat competition سوچ کہہ لیں ٹھیک ہے تو آپ سوچیں کہ باقی کے جو ادارے نیچے کی ادارے وہ کیا produce کہہ رہے ہیں تو یہ unfortunate ہے win lose mindset ٹھیک ہے اچھا پھر یہ research ہے خیر یہ لمبی research ہے ابھی ہم آگے چلتے ہیں تو پہلی چیز good job conclude ہم نے یہ کیا کہ scientific researches اس بات کی دلیل دے رہی ہیں کہ انسان کو کوئی بھی job مل جائے کچھ دیر بعد وہ تنگ آ جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ دیر بعد وہ کہتا ہے کہ ہم مجھے نئی چیز چاہیے تو اس کا مطلب کہ job good job happiness نہیں لاتی mood booster لاتی ہے لیکن happiness نہیں money money کو دیکھ لیتے ہیں اس پہ کیا researches ہے ہمارے پاس یہ بہت زبردست survey ہے بہت ہی بہترین study ہے یہ بلکہ کئی psychologists social scientists اس کو use کرتے ہیں american freshman کے نام سے national norms fall 2015 اس میں یہ بہت detail انہوں نے data ہی کٹھا کیا ہے خیر ہم crux کی طرف آتے ہیں conclusion کی طرف conclusion یہ ہے کہ یہ study 37 سال چلی 38 سال longitudinal study کہتے ہیں اس کو جو وقت کے ساتھ کیا دو ہزار پانچ تک اتنے students کو survey کیا دو لاکھ تری سٹھ ہزار ساس سو دس students کو which is a very good number اور 385 schools کے پاس یہ گئے which is also a very good number ٹھیک ہے آپ کو بہت اچھی validity reliability مل جاتی ہے ایسی study سے ٹھیک ہے اور انہوں نے ان سے ایک سوال پوچھا سوال یہ تھا کہ آپ کے لیے زندگی میں سب سے important چیز کیا ہے fresh man سے ٹھیک ہے اس کا نام ہی american fresh man survey fresh man آپ کو بتا ہے بہت passionate ہوتے ہیں جب ان نئے نئے آتے ہیں کسی institute میں ٹھیک ہے تو اس لیے ان کو select کیا 1967 میں 1967 right پہ اس کو دیکھیں develop a meaningful philosophy on life یہ انہوں نے options دی ہوئی ٹھیک ہے 86% students نے کہا کہ میرے لیے سب سے important چیز زندگی میں ہے ایک meaningful life ایک بامقصد life 2005 میں صرف 52% نے کہا یعنی ہمارے views بہت change ہو گئے ٹھیک ہے اور very well off financially صرف 42% نے کہا یعنی 10 میں سے 4 students کہتے ہیں میرے لیے top پہ ہے پیسہ اور اس کے بعد باقی چیزیں ہیں لیکن یہ پرسنٹیج شوٹ کر گئی 71% اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم آہستہ مٹیریلسٹک ہو رہے ہیں دیکھیں مٹیریلسٹک ہونے میں حرج کوئی نہیں ہے مٹیریلسٹک کا مطلب دنیا کا سوچنا کوئی حرج نہیں ہے لیکن over مٹیریلسٹک ہو جانا کہ بس دنیا کو ہی خدا سمجھنا پیسے کو ہی خدا سمجھنا تو انہوں نے یہ اس میں بہت زبردست گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ ہے ثابت یہ کیا کہ ہمارے آنسرز کتنے چینج ہو چکے اب دیکھیں یہ تو ہم اپنے موشنے بھی دیکھتے ہیں جو ہم میں سے موریلیٹی کی بات کرے گا اس کا مزاق اڑے گا ٹھیک ہے چند چاہے گا ٹھیک ہے یا مولوی صاحب مولانا صاحب وغیرہ وغیرہ یہ باتیں تو اس کا مطلب کہ ہمارا بلیف اچھائی سے اٹھ چکا ہے بطور معاشرہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں کلیور بننے میں شروع بننے میں دو نمبری میں اور جو ہے نا وہ بس کسی طرح جس کو سٹریٹ سمارٹ کہتے ہیں سو کال سٹریٹ سنتیس سالوں میں یہ تو دوہزار پانچ کا جواب ہے دوہزار تیس میں تو شاید ہنڈر پرسنٹ یہ کہیں کہ پیسہ ٹھیک ہے میننگفل لائف پہ تو شاید کوئی بھی ٹک نہ کرے لوگ کہیں گے میننگفل لائف کو ہم نے سر میں مارنا بس پیسہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ ہماری پریوریٹیز بہت چینج ہوگی بیگ کوئیشن کیا پیسہ واقعی ہمیں خوشی دیتا اس پہ بہت انٹریسٹنگ ریسرچ ہے ایڈ ڈائنر کی سوشل سیکولوجیس ہے اس کی ریسرچ ہے دو چیزوں کو ریلیٹ کر تو اس پہ یہ کہ اس نے جو ریسرچ کی وہ تھی آسٹریہ برازیل چائنا ڈینمارک یہ ساری کنٹریز میں تقریبا بارہ تیرہ کنٹریز ہیں جن میں انڈیا بھی ہے انڈیا کا مطلب پاکستان بھی کیونکہ سیم نیچر ہے لوگوں کے اور اس نے بہت ہی شاکنگ ریسرچ ہے کہ پیسے کا اور سیٹسفیکشن کا آپس میں پور تعلق ہے کوفیشنٹ آف کوریلیشن ایک چیز ہوتی ہے وہ پوائنٹ ٹین ہے مین سکور یہ دیکھ لیں انڈ میں پوائنٹ ٹین ہے یہ جو لیفٹ پہ ورلڈ ویلیو سسٹم یہ ایک ادارہ ہے انہوں نے بھی ریسرچ کی تاکہ ڈبل چیک ہو جائے ان کے مطابق پوائنٹ ون تھری ہے ایڈ ڈائنر کے مطابق پوائنٹ ون زیرو ہے اب یہ بہت عجیب بات ہے کیونکہ ریالسٹکلی سپیکنگ ایک غریب آدمی اس کو کھانا مل جائے کچھ پیسے مل جائے ٹھیک ہے روٹی مل جائے اچھی سہولت مل جائے گھر مل جائے تو لائیف سیٹسفیکشن تو بڑھے گی تو ہوئی نہیں سکتا نہ بڑھے تو اس کا جواب اس نے دیا بہت اچھا جواب دیا ایڈ ڈائنر نے یہ گراف کے سن سمجھایا اس نے کہا جہاں نگباد پورر نیشن کی ان کی لائیف سیٹسفیکشن بڑھے گی ایک خاص اماؤنٹ سے اس کے بعد اس اماؤنٹ کا ان کی لائیف سیٹسفیکشن سے کوئی سیٹسفیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اس کی ریسرچ بتا رہی ہے ویل دیئر نیشن تو آپ دیکھیں کہ ان کی فیملی انکم جیسے جیسے بڑھتی جاری ہے ان کی لائیف سیٹسفیکشن گرتی جاری گراف آپ کے سامنے کیونکہ پیسے کے ساتھ مسائل بھی بہت آتے اگر آپ کی ترمیہ ٹھیک نہ ہوئی ہو اچھا یہ اس کا جواب تھا کہ بیسک نیسیسیٹیز تک لائیف سیٹسفیکشن آتی ہے اس کے بعد اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد تینشن زیادہ تر اگر صحیح سے خرچ نہ کیا جائے یہ ایک اور ریسرچ ہے اچھا یہ اس کا کرکس دیکھ لیتے ہیں انکم ڈسن ڈسن ڈائیٹ مچ امپیک ڈا ہیپینیس پور نیشن کی ہیپینیس زیادہ ہوتی ہے ریچر نیشن سے کیونکہ ان کے پاس بیسک فیسیلیٹیز نہیں ہوتی ہیں یہ اب کس طرح اس نے ریسرچ کی تھی آپ خود جا کے پڑھ لیں پیرامیٹرز کیا تھے سامپل چیزیں آنے سے خوشی بڑھتی ہے اس پہ کتاب ہے The American Paradox Spiritual Hunger in an Age of Plenty بہت انٹریسٹنگ کتاب ہے اس کا crux یہ ہے کہ 1940 کا ایک سروی ہے جس میں امریکن کی ایوریج ہیپینیس تھی سیون پوائنٹ فائیو آٹ آٹ آف ٹین اور 2015 میں امریکن ایوریج ہاؤس ہول میں لاکھوں آئیٹم ہیں اس وقت جن میں آپ کچن کے آئیٹم کہلیں فرنیچر کے آئیٹم کہلیں شوز کہلیں کپڑے کہلیں واش روم آئیٹم کہلیں بیٹ وغیرہ everything 1940 میں ہزاروں چند ایک آئیٹم ہوتے تھے ٹھیک to the point چیزیں ہوتی تھی نہ کوئی شو آف تھا پریٹنشیس نہیں تھی کیونکہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا تو وہ لوگ زیادہ خوش تھے اور تصویر صاف بتا رہی ہے کہ وہ لوگ کیوں خوش تھے کیونکہ ان لوگ کے ریلیشن سٹرانگ تھے جو 2015 کے آن ورڈز لوگ ہیں ہم بیچارے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ریلیشن ویک ہیں کیونکہ ہم سوشل میڈیا کی دنیا میں گم ہیں سمارٹ فون ایڈکشن ہے بات ہی نہیں کر رہے ایک دوسرے سے اور بس اس سکرین میں گم ہیں تو ہماری لائف بہت ہالو ہیں بہت ایمٹی ہیں بہت ڈپریسٹ ہیں تو ہم کہاں خوش رہیں گے تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ چیزیں بڑھنے سے خوشی بڑھنی چاہیے تھی لیکن چیزیں بڑھنے سے خوشی کم ہو گئی بجائے کے بڑھنے کے کم ہو گئی آپ دیکھیں ہر بند کے پاس وائی فائی ہے کمرے میں لیپ ٹاپ ہے سب نے لگا لی سب چیزیں بڑھنے سے خوشی نہیں بڑھی نکرسن کی ریسرچ بارہ ہزار فریش من انیس سو چھہتر میں اس نے بارہ ہزار کا سیمپل سائز سیلیک کیا اور اس کے بعد بیس سال ان لوگوں کی لائف سٹڈی کی یہ بھی لاغی چیوڈنل سٹڈی ہے اور اس نے یہ نوٹ کیا مٹیریل لسٹ جو تھے مٹیریل لسٹک مائنسیٹ کے جو سٹوڈنٹ تھے ان کے منٹل ہیلتھ ڈس آرڈر زیادہ ہے نمبر ون یہ نیچے لکھا ہو ہے نمبر ٹو ان کی لائف سٹیسفیکشن کام ہے نون مٹیریل لسٹ سے ٹھیک ہے اس میں بہت انٹریسٹنگ کیس سٹیڈی ہے سٹیو جاب کی اگر آپ سٹیو جاب کی لائف کو تھوڑا سٹیڈی کریں گے تو مرتے ہوئے خوش نہیں تھا اس کے بہت رگریٹس تھے اس کی پروپر رگریٹس اس کی بیٹی نے بتائے بھی ہیں اس کا پہلا رگریٹ یہ تھا کہ کاش میں نے اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم دیا ہوتا اس کا دوسرا رگریٹ یہ تھا کہ کاش میں نے لائف کو زیادہ انجوائی کیا ہوتا میں نے ساری لائف آفس میں گزار دی تو یہ رگریٹس امریکنز کے بھی رگریٹس آپ نکالیں گے اس میں نمبر ون یہ آئے گا کاش میں نے اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم دیا ہوتا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب materialistic mindset انسان کو selfish بنا دیتا اور انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اصل چیزوں سے دور چلا جاتا ہے تو یہ ریسرچ بھی بڑی انٹریسٹنگ ہے اور ثابت ہی ہو رہا ہے کہ پیسے سے چیزوں سے انسان ہیڈونیزم ایک school of thought گریک school of thought happiness کا ہیڈونیزم ہے maximization of pleasure and minimization of suffering تو ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی ہیڈونیزم کا قائل ہے کیونکہ western concept ہی آرہے ہمارے ads میں کھالے پیلے جیلے ٹھیک ہے تو یہ ہیڈونیزم کا concept ہے کنزمشن کو بڑھاؤ بس کھاتے جو پیتے جو جیتے جو life کو بس enjoy کرو پھر یہ من کی مان ٹھیک ہے نا sprite nights جو ان کا پورا music وہ آیا تھا جیسے کوک studio ہے اس طرح من کی مان من کی مان ہیڈونیزم ہیڈونیسٹک پناہ رہا ہے من کبھی کبھی غلط بھی چاہے گا اور حرام ہمارا پرپس نہیں ہے ہمارا پرپس ہے سکون اور اتمنان پھر یہ اب آپ دیکھ لیجئے late night offers ٹھیک ہے 30 gb جتنا سستہ پاکستان میں انٹرنیٹ ہے پوری دنیا میں نہیں ہے اور ہم نے خود جو ہے وہ اپنے لوگوں کو غلط direction دی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ اس time کون امی سے بات رات کے time late night تو ظاہر ہے نہ خالہ سے بات ہوتی نہ امی سے بات ہوتی دوسری والی امی سے ہوتی ہے تو اس لیے پھر وہ بگ سیل ہمیں بس پرچیزر کنزیومر بنا دیا تو ہمارا اپنا میڈیا وہ ایک زومبی جنریشن بنا رہا یعنی کوئی ویجن نہ ہو کوئی stuff کی research کہ چیزیں بھی زیادہ لینے سے خوشی نہیں آتی true love کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ لیوکس اور اس کی ٹیم کی سٹڈی ہے دوہزار تین کی پچیس ہزار لوگوں کو سروی کیا پندرہ سال تک دیکھا ان کی لائف کو ان میں سے سولہ سترہ سو سولہ لوگ کی شادیاں ہوئیں ان سے جن سے چاہ رہے تھے اور پھر یہ سوال تھا تو اس کا crux یہ ہے کہ جس کو ہنیمون پیریٹ کہتے ہیں شادی میں ایسا ہی ہوتا ہے بلکل یہ گراف آپ کے سامنے ہے دیکھیں لیفٹ پہ ہے لائف سیٹسفیکشن اور ہوریزونٹل ایکسز ایکس ایکسز پہ ہے نمبر اف سال شادی سے پہلے اور فور کا مطلب ہے شادی کے چار سال بعد اب آپ دیکھیں زیرو کا مطلب ہے شادی والے دن شادی والے دن آپ دیکھیں خوشی بہت شوٹ کر گئی ٹھیک ہے سیون پوائنٹ سیون پہ شادی کے ایک سال بعد تھوڑی کام ہوگئی دو سال بعد اور کام ہوگئی تین سال بعد بلکل اتنی ہوگئی جتنی تین سال پہلے تھی شادی سے تین سال پہلے جو تھی وہ ہی ہوگئی ٹھیک ہے گراف نیچے آرہا ہے وہ ہو سکتا ہے دوسری شادی دوبارہ سے محبت ہوئی بلکل یہ میں نے سوچا نہیں تھا بڑا زبردست پوائنٹ یہ اچھا ہے میں آئندہ بتاؤں گا اس ریسرچ میں اچھی ایڈیشن ہے تو سوال یہ ہے دیکھئے کہ ریلیشن بھی ہو کچھ بھی چیز ہو انسان بور ہو جاتا ٹھیک ہے انسان کی نیچر میں بور ایک وہ ایس میکٹ ہے لیکن یہ شاید آن سیریس روڈ اس لئے اوپر گیا ہوگا انہوں نے کانسلنگ کرائی ہوگی کپل نے ٹھیک ہے یا دوبارہ سے کچھ چیزیں ریوائیو کی ہوں گی ٹھیک ہے دوسری شادی تو ایک خواب ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں تو ہو سکتا ہے کچھ ایسا کی ہو لیکن انٹریسٹنگ بات یہ کہ تین سال بعد وہی موڈ تھا جو تین سال پہلے موڈ تھا تو اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس کے بعد سیم ہے ہیپنس کا لیول میریٹ کبھی نون میریٹ کبھی چیز پرانی ہو جاتی ہے فیلنگ بھی پرانی ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد بیس لائن سکور پہ آجاتے ہیں پھر ذمہ داریا آجاتی ہیں پھر دین کی بھی فیلوسفی ہے دنیا کی چیزوں سے جڑی جو خوشیاں ہیں وہ آرزی ہیں اور جو الحی اور القیوم سے چیزیں جڑی ہوئی ہیں اللہ کی ذات سے جو زندہ ہے اور قائم ذات ہے وہ ایور لاسٹنگ ہے وہ دل کی قیفیت بھی ایور لاسٹنگ ہے اور آپ آپ کہہ لیجی ایک دل کی جو بہار ہے وہ بھی ایور لاسٹنگ ہے یہ ہمارا کرکس ہے پرفیکٹ باڈی کو بھی دیکھ لیتے ہیں جیکسن اور اس کی ٹیم 1979 تقریباً 2000 عویز انڈیویجولز کو سیلیک کیا چار سال ڈائیٹ پروگرام کرایا ہونے چار سال اور تین ڈیفرنٹ گروپس تھے ایک گروپ نے ویٹ لوس کر لیا ایک نے ویٹ گین کر لیا اور ایک کا ویٹ سیم تھا اب سب سے ادھا ڈپریس ہونا چاہیی تھا جنہوں نے مزید گین کر لیا لیکن شاکنگ سب سے ادھا ڈپریس وہ تھے جنہوں نے لوس کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے غلط ریزن کی وجہ سے لوس کیا تھا مثال کے طور پر جو لڑکیاں تھی انہوں نے اس لئے لوس کیا تھا جو بیسٹ میں کلچر ہے کہ میرا بائی فرنڈ کی توجہ میری طرف ہو جائے گی یا یہ کہ مجھے اٹینشن مزید ملنے لگے گی اس کے برعکس ہوا وہ بائی فرنڈ بھی چھوڑ گیا آپ کو بتا ہے کہ اس طرح کے ریلیشن میں تسلسل تو نہیں ہوتا دوسرا یہ کہ انہیں وہ چیز نہیں ملی اسی طرح ہو سکتا ہے لڑکوں نے غلط ریزن کیا سب مجھے دیکھیں گے یا کسی کول سرکل میں انٹر ہو جاؤں گا لیکن اسے انٹری مومن پسند تو اچھی بات ہے آپ اپنے لئے کریں سب سے پہلی تو چیز یہ اللہ کے لئے اپنے لئے ٹھیک ہے سٹرونگ بنے اچھے دکھیں اچھی بات ہے پھر یہ کہ اچھی ریزن یہ بھی ہے کہ ہزمن وائف ایک دوسرے کے لئے کریں نکر 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 اچھا بننا چاہیے سور نا چاہیے بلکل صحیح ریزن اس سے خوشی آئے گئے لیکن یہ گروپ جو ہے مٹیریل سٹیسٹک سٹینڈرز ہوتے عورتوں نے پلاسٹک سرجریز کروائیں اپنے چہرے تبدیل کرائے لیکن انہی کے ہزمن نے دومیسٹک وائلنس مزید شروع کر دیا یہ کوریا اسی طرح ایک ڈیسورڈر ہے آسٹریلین اور کینیڈا کی بچیوں کے بارے میں تو یہ ریسرچیز ہیں ہمارے پاس اینوروزیا نروسہ پتہ آپ اس میں وہ کھانا کھا کے الٹی کر دیتی ٹھیک ہے موں میں انگلی ڈال کے کہہ کر دیتی وہ اس لیے کہ ہمارا فکر نہ خراب ہو وہ اس لیے کہ وہ ڈائجیسٹ نہ ہو بس یہ بھی کھانا بھی کھا لیا لیکن یہ کہ اس کو ڈائجیسٹ نہ ہونے دیں تو اس طرح کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں بینج ہیٹنگ ہے اس میں ٹھیک ہے پھر اس میں اینوروزیا نروسہ ہے وغیرہ بڑے ڈسورڈرز پائے جاتے ہیں یہ اس لیے ہے کیونکہ جب انسان روحانیت سے دور ہوا اور مٹیریلسٹک بنتا گیا تو پھر ظاہر ہے اس کو خوشی کہاں سے آنی پھر تو بس وہ موڈ بوسٹرز کی تلاش میں ہوگا دوائیوں کی تلاش میں ہوگا کہ بس یہ موڈ بوسٹ ہو جائے اس وقت کے لیے موڈ بوسٹ ہو جائے اور بس ایک روبوٹک لائف چلتی رہے بس ٹھیک ہے ایسی چلے یہ ہے وہ 5% انڈرونڈ کوزمیٹک سرجری اور وہ بہت ڈپریس تھیں کوزمیٹک سرجری ایک سروے کیا ایک سروے کیا تو اس نے ایک سکور پریڈکٹڈ سکور اور ایکشل سکور کو دیکھا تو جو پریڈکٹڈ سکور تھا کہ اگر ہمارا گریڈ لیٹس سی بی ایکسپیک کر رہے ہیں لیکن اے آ جاتا ہے تو ہماری ایکسپیک پوائنٹ ٹو سیون پہ ہوگی ٹھیک ہے اور اگر بی کوئی فرق نہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا یہ آپ بھی دیکھیں گے کچھ دیر بعد دونوں نارمل جس کا اچھا ہے وہ بھی نارمل جس کا برا وہ بھی نارمل اور بیس لائن پہ آگے دوبارہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے گریڈز بھی آرزی موڈ بوسٹ کرتے ہیں اس موڈ بوسٹر کو چلیں آپ خوشی کہلیں لیکن ہم اس کو خوشی نہیں کہتے ہیں اس کو موڈ بوسٹر ہی کہتے ہیں ڈوپامین رش کہتے ہیں ڈوپامین رش ہو گیا آرزی خوشی آگئی اس کے بعد بیس لائن پہ آگیا یہی چیز میوزک کرتا ہے میوزک موڈ بوسٹر ہے اس کا میں انکار نہیں کر رہا لیکن میں نے آپ کو لاس کلاس میں بھی ایک بات سمجھائی تھی اس پہ غور کیجے گا آئی نو کہ آج کے دور میں اس چیز سے الہدہ ہونا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے میوزک سے لیکن اسلام ہر اس چیز کو ڈسکریج بھی کرتا ہے اور حرام بھی قرار دیتا ہے جو انٹلیکٹ کے لیے حامفل ہے ٹھیک ہے تو اس میں ریسرچ آویلیبل ہیں کہ میوزک جو میوزک سے یہاں مراد ہے اچھے لیرکس ہیں بندہ وائف کو بھی سنا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے یہاں بات ہو رہی ٹیکنو میوزک کی گٹار کی انسٹرومنٹس ہیں ان انسٹرومنٹس کے برین پہ سیم وہ ایفیکٹس ہیں جو ڈرگز کے ایفیکٹس ہیں سیم اسی پلیجر سرکٹ کو انسٹرومنٹس نے انسان کا دل صرف اپنے ساتھ ایڈکشن کے لیے بنایا اس پہ کبھی ہم غور کریں ازاد بنایا کہ ایڈکٹ نہیں ہونا کسی چیز کا جب ہم ایڈکٹ ہو جاتے ایک چیز کے اس کو ڈسکاریج کیا گیا تو اس میں ہماری ہی ڈگنیٹی ہے تو میوزک بھی سنتے رہو اور اس سے ایڈکشن پیدا ہوتی ہے یہ اس کے پیچھے پوری سائنس ہے اگر آپ سائکالوجی کے بات کریں تو ہم نے یہ چھے کی چھے چیزیں ڈسکس کی اور ہم نے نتیجہ یہ نکالا کہ ان چیزوں میں موڈ بوسٹر تو ہے ارزی ایک خوشی آ جاتی ہوگی لیکن ان چیزوں سے وہ خوشی نہیں آتی جس کی تلاش میں ہم سب ہیں جو ہمیں اندر سے ایک آواز آتی ہے آپ کو بتانا دنیا کے جتنے بڑے رچ لوگ ہیں جیف بیزوز ہو گیا ایلون مسک ہو گیا اور بل گیٹس ہو گیا ان کے اندر سے بھی آواز آتی ہے یہ جتنے مرضی میٹیریلیسٹ بن جائے کہ what now اب میں نے یہ اچیو کر لیا what 's next یہ بھی کر لیا what next that's why وہ پھر فلانتروفی کی طرف جاتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے ذرا چیریٹی میں بھی لگا دیں ٹھیک ہے ہم اپنے پیسے ذرا غریبوں میں لگا دیں انہیں بھی پتا ہے کہ اصل خوشی دینے میں ہے نہ کہ بس جمع کرنے میں تو یہ حقیقت ہر انسان کو پتا ہے اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی اصل میں اس کا صحیح تصور کیا ہے اسلام تصور کیا ہے خوشی کا اچھا ایک چیز میں اور ایٹ کر دوں بڑی انٹریسٹنگ ہے سونجا لیمو مسکی کی کتاب The پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے پچاس پرسنٹ جنیٹک سیٹ پوائنٹ کیا ہے جنیٹک سیٹ پوائنٹ ہے آپ کے جینز دیکھیں کچھ لوگ مزاجن خوش مزاج ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پیرنٹ ہس مک چہرہ کہتے ہیں نا کہ بہت ہس مک ہیں بہت خوش مزاج ہیں جو محفل کی جان ہوتے ہیں انرجی ہوتے ہیں وہ ایک گفٹ بھی ہے اللہ کا کہہ لیں کچھ لوگ کے لئے آزمائش بھی بن جاتی ہے اور کچھ لوگ بڑے ڈرائی مزاج کے ہوتے ہیں پریشان بہت جلدی ہو جاتے ہیں انٹی سوشل ہوتے ہیں اس کا کچھ خاص کیا جا نہیں سکتا اچھا اس سے بہت طولرنس آتی ہے جب بھی دیکھیں دین ہمیں یہ کہتا ہے حسن زن دو ججمنٹ نہ دو آپ دیکھیں کہ اب تو سائنس بھی بتا رہی ہے کہ ایک بندہ جو بیہیوئر شو کر رہا ہوتا پچاس پرسنٹ اس کا قصور ہی نہیں ہوتا سمر پچاس پرسنٹ تو یہ اس کے جینس ہیں اس کا برین کا سٹرکچر ایسا ہے اس سے ہمارے اندر طولرنس آتی ہے بس یہ ہے یہ ایسا کیا کریں لیکن اس بندے کو اپنے انڈ پہ یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں باقی پچاس پرسنٹ تو میرے کنٹرول میں بلکہ اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو میں یہ تو سائکولوجست کہہ رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ جنیٹک سیٹ پوائنٹ بھی کنٹرول ہو سکتا کیسے اذکار کے طور جو ذکر اللہ ہے وہ کس کو ہٹ کرتا ہے سب کونشیس کو ہٹ کرتا ہے برین کے کون سے کور ایریا کو جا کے کنٹرول کرتا ہے اس لیے لیکن وہ یہ کہتی ہے انٹریسٹنگ بات کہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سرکمسٹانسز پہ ہیپینس ڈیپینڈ کرتی ہے حالات پہ جبکہ ایسا نہیں ہے ٹین پرسنٹ حالات پہ ڈیپینڈنٹ ہے چالیس پرسنٹ ہیپینس ٹوٹلی ہمارے کنٹرول میں ہماری سوچ اور ہمارے تھوٹس اس پہ ڈیپینڈ کر لیا یہ سائنٹیفکلی پروو ہے ٹھیک ہے تو ہیپینس یہ ایک سوچ ہے خوش رہنے کے لئے خوش رہنا پڑتا اپنے آپ کو فورس کرنا پڑتا خوش رہنے کے لئے آہستہ آہستہ پھر وہ عادت بن جاتی ہے تو یہ بڑی پہ خوش رہنا ہی نہیں چاہتے اور یہ ہماری جنریشن کا مسئلہ بھی ہے دیکھیں ہماری جنریشن کی جو پچھلے دس سال میں سپیشلی دس سال میں 20 سال لے جائیں پروگرامنگ یہ کی جاری ہے کہ یہ پروگرامنگ ہے ہماری موویز ٹی وی سیریز پاڈکاس یہ جو بڑے بڑے بزنس ایکسپرٹس ہیں ٹھیک ہے یہ سب ہماری پروگرامنگ کر رہے ہیں اس سے یہ چیز ہوئی تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو بھی چیلنج کو کیٹر کرنا ہے اس کے بعد یہ ایک ریسرچ ہے کہ وہ لوگ جو فیس بک بہت زیادہ use کرتے ہیں ان کی سیلف اسٹیم اتنی لو ہوتی ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ اپورڈ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں اگر تو لوگ کمپیریزن ہے پھر ٹھیک ہے ویسے تو سکرین ٹائم کام ہی ہونا چاہے لیکن ان لوگ کا مسئلہ یہ کہ اپورڈ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں فیس بک میں تو اس لیے ان کی سیلف اسٹیم لو ہوتی یعنی سیلف اسٹیم سمجھ دیں اپنے بارے میں ایک ویو اور یہ کہ اپنے بارے میں اس کو کیا کہیں گے احساس سے کمتری ہاں انفیریوریٹی کمپلیکس کی طرف چلے جاتے ہیں اپنی ورث سیلف ورث وہ ان کی کام ہو جاتی ہے پھر یہ ایک انٹریسٹنگ ریسرچ ہے پرانی ہے بہت پرانی اب تو بہت زیادہ چینج ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ مین سے پوچھا گیا کہ آپ کی وائف کتنی اٹریکٹیو ہے تو انہوں نے بتایا کہ اتنی اٹریکٹیو ہے ایک سکور دے دی انہوں نے اس کے بعد موڈلز کی تصویریں دکھائی پھر پوچھا ایکٹریسز آ رہی ہیں خوبصورت انسٹاگرام پہ پیجیز بنے ہوئے تو ہمارا جو کرائیٹیریا وہ شوٹ کر گیا تو ہم انسیٹسفائیڈ ہیں اندر سے کہ مجھے ایسا کیوں نہیں مل رہا تو یہ ایک پرابلم ہے ہماری جنریشیف پرابلم بہت زیادہ ہیں تو اس پہ آپ نے سوچنا ہے کہ سلوشن انشاءاللہ جو ہے جی کمپیریزن اچھا اس کے بعد یہ ایک پوائنٹ بہت اچھی ٹپ ہے اسلامی ٹپ ہے کہ دیکھیں اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہی ہے تو اپنے سے نیچے سے کریں یہ حدیث سے ثابت ہے پروفیٹ نے کہا دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھو اور یہ چیز تمہیں بہت شکر گزار بنائے اور یقین کریں کہ دنیا میں ضرور کوئی ایسا ہے جو آپ سے بھی نیچے ہے تو اس کی طرف دیکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے بہت کچھ نواز دیا ہے شکر کروگے میں مزید اضافہ کروں گا ناشکری کروگے تو پھر اس کے بعد یہ ایک ویسے میں آپ کو اچھی ٹپ ہے بتا دیتا ہوں کہ ایک موٹیویشنل سپیکر کوئی میں سن رہا تھا مجھے ان کا نام بھول گیا کافی پرانی بات ہے لیکن میں نے ان کی یہ بات پسند کی اور ریکارڈ کر لیا سلائیڈ میں وہ یہ بتا رہتے کہ اگر آپ گوھر کریں آئی فون کی ایڈورٹیزمنٹ اتنی نہیں ہوتی ہیں اوپو کی ہوں کیوں موبائل کی ہوگی تو ان کے مطابق ان کا ورجن یہ ہے کہ سٹیف جاب سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی ایڈورٹیزمنٹ اتنی کیوں نہیں ہوتی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں ایڈورٹیزمنٹ کی کریٹیریہ سمپلی یہ کہ ہم اپنے آپ سے کمپیر کرتے ہیں آئی فون سیون آئی فون سکس سے کمپیر کرتے کہ اس میں کیا کمی تھی اگلے کو کیسے ایڈورٹیزمنٹ آئی فون سیون سے کریں کیا کمی تھی کیسے اپگریٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ اچھی سوچ ہے کہ کمپیرزن کرنا ہے تو اپنے آپ سے کریں اپنے کل سے کریں کہ کل میرے اندر یہ چیزیں دی تو اس کو بس امپروف کر لوں یہ بہت اچھی اپروچ ہے اچھا اب انشاءاللہ 10 منٹس میں دیکھتے ہیں کون سی چیزیں خوشی کو لاتی ہیں ایک چیز امپیکٹ ہم اپنی خوشی کو خود انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک حادثے کا امپیکٹ بہت برا ہے جبکہ ریال میں ایسا نہیں ہوتا اسی لئے اسلام نے ایک عداب سکھائے ہیں غم کے عداب ہیں اسلام میں صبر کرو انہ لیلہ پڑھو عذکار کرو بغیرہ بغیرہ all these things فوکلزم بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک چیز پہ فوکس کرنا یعنی بس وہ ایک مسئلہ ہے اسی کو پکڑ لینا اسی پہ فوکس کرتے رہنا دوسری چیزیں دیکھنا ہی نا اور بس اسی سائیڈ کو دیکھتے رہنا اس کو فوکلزم کہتے سیلز ہیں آپ کو بتا پوری فیکٹری ہے ایمینیٹی کی اسی طرح کوئی سائیکلوجیکل ایمینیٹی بھی ہے کیمیکلز اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ ہم خود اگر آپ پیرا سیمپتھائٹک نروس سسٹم کو سٹیڈی کریں وہ پوری فیکٹری لگائی ہوئی اللہ نے نروس سسٹم کی ہمارے اندر سکت موجود ہے غم کو برداشت کرنے کی حادثے کو برداشت کرنے کی اور یہ کہ ریجیکشن کو برداشت کرنے کی کوئی چیز نہ ملے اس کو برداشت کرنے کی لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کہ فلانا کیسے رییکٹ کر رہا ہے اب دیکھیں نا ہر جگہ ڈپریشن کا ٹاپک چل رہا ہے سٹیٹس آرہے ہیں آج ہی جنریشن ڈپریشن بہت بڑھ گئی تو ہوتا یہ کہ ہم بھی ڈپریشن ہوں آج سے مجھے بھی ڈپریشن ہو گئی جب کہ وہ ڈپریشن نہیں ہوتی وہ ایک عام سی 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 اس کو بلیور ویک انسان اسے پسند ہے اس کو ویک کرتا ہے وسوسے ڈال کے فیرز ڈال کے اوور تنکنگ کرا کے انڈر ایسٹیمیٹ کرا کے کہ میں تو ایڈکٹ ہوں میں تو کہہ رہی کچھ نہیں سکتا میرے سے تو چھوٹ ہی نہیں سکتا انسان اس کو روٹین بنا لیتا اس چیز کو سوچتا ہی نہیں اس پہ کہ میں بھی اتنا سٹرونگ ہو سکتا ہوں کہ میں بھی ان چیزوں سے نکل سکتا ہوں تو یہ شیطانی وسوسہ بھی ہے اور یہی اس کا کام ہے انسان کو ڈی موٹیویٹ کرنا پھر رانگ ڈیفنیشن اف ہیپنیس ایک ریزن ہے ہم خوش نہیں رہتے ہم یوفوریا کو ریلیشن کو ہیپنیس سمجھتے ہیں یوفوریا سے بہت پریشر میں آتے پیئر پریشر اس کو کہہ لیں لیکن اس کا اطلب نہیں لوگوں کی سنیں جو اچھے مخلص لوگ ہیں ان کی ضرور سنیں رائے بھی لیں لیکن بہت زیادہ گھبرانا پریشر فیل کرنا لوگ کیا کہیں گے اس سے انسان خوش نہیں رہ پاتا کیوں کیونکہ انسان کرنا کچھ میں بھی سن رہا تھا گھرے کو اس نے بتایا سائکولوجس نے کہ کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کا نام سنا آپ نے فیزیکس میں جب ویوز ہیں دو آپس میں مل جاتی ہیں تو بڑی ویوز بن جاتی ہے انٹرفیرنس ہو جاتی ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری باڈی اور خیالات اور ہماری باڈی کی بھی ایک انرجی ویوز کی فارم میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی کی بھی ایک فریقینس ہے ہماری باڈی سے بھی ویوز نکلتی ہیں اس کو law of attraction کو ثابت کر رہا تھا کہ جو سوچ آپ سے نکلے گی اس چیز کو اٹریک کریں گے انہی ویوز کو اور اس سے constructive interference بنے گی سب سے بڑی ویوز بنے گی جس سے آپ کی motivation بڑے گی اور ultimately آپ وہ کر لیں گے جو آپ سوچ رہے ہیں یہ اس کی پوری سائنس تھی لیکن اس نے ایک بات کی بڑی زبردست کے سب سے زبردست ویوز جس کی value جس کا amplitude بہت زیادہ amplitude ہوتا نا wave کا جو height ہوتی displacement جو ہوتی اس نے کہا سب سے high amplitude کی waves ہیں authenticity کی waves جو بندہ جتنا authentic ہے اس کی energy اتنی strong جو بندہ جتنا fake ہے اس کی waves اتنی weak ہیں اور دیکھیں ہمارا religion authenticity کو بہت زیادہ فروغ دیتا بہت زیادہ encourage کرتا کہ مخلص رہو اپنی identity کو نہ change کرو peer pressure میں آنے سے as long as identity مذہب کے مطابق ہے be proud of who you are authentic رہو جہاں بھی جہاں تو اس کی waves بہت strong ہوتی ہے authenticity یہ ہے بہت interesting بات تو لوگ کیا کہیں یہ بہت زبردست مثال ہے کہ وہ husband wife گدے پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو جی کتنے ظالم ہیں animal rights والے آگئے کہتے یہ دیکھو جی ظلم کر رہے ہے پھر وہ عورت کو اتار دیا خود بیٹھ گئے اب feminist آگئی کہتی دیکھو جی خود بیٹھا ہوئے عورت کو پیتھل چلا رہے اس کے بعد عورت کو بٹھا ہے sentence یہ sentence کہ وہ کریں جو دل کرتا دل کبھی کبھی غلط کام کر سکتا ہم یہ کہتے ہیں وہ کریں جو انشاءاللہ اللہ کہتے ہیں اور انشاءاللہ پراؤڈلی کریں اللہ برکت دے گا بگ ٹپ سٹف کی بجائے ایکسپیرینس پر انویسٹ کیا کریں اس سے خوشی آتی ہے ایکسپیرینس چھوٹے چھوٹے ہو سکتے ہیں ہوتل میں کھانا کھانا ایک 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 سفر پر ایک 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 اور اس کے سلائیڈز میں دے رہا ہوں اس کے بعد نیگٹیو ویجوالیزیشن بہت ایک اچھی چیز ہے اس پہ ایک مووی ریکومنڈیڈ ہے آپ لوگ کو کچھ موویز میں دیکھتا ہوں جو بہت میننگ فل ہوتی ہیں کلر میں شاید مل جائے آپ کو بلیک این وائٹ میں ہے ویسے کلر میں بھی ہوگی تو اس کی بڑی اچھی تیم ہے اور اس میں نیگٹیو ویجوالیزیشن دکھائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ بہت ایروگنٹ ہو جاتا ہے اس کے پاس نیا نیا پیسہ آتا ہے اس کے بعد اس کو دکھایا جاتا ہے کہ تم مر گئے ہو اور مرنے کے بعد اسے دکھایا جا رہا ہوتا ہے اس کی وائف بھی موو فوروٹ کر گئی جو اس کے دوست تھے بڑے بڑے میں بھی نیگٹیو ویجولیزیشن ہے ایک بندہ نیا نیا امیر ہوتا ہے بہت سیلفش بن جاتا ہے اس کے بعد یہی سین اسے دکھا جاتا ہے کہ وہ مر رہا ہے تو نیگٹیو ویجولیزیشن ایک سٹرانگ ٹیکنیک ہے دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے اس سے بھی بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا آپ سمجھ رہے یا آپ کو کوئی نعمت مل گئی ہے اس کے اپوزیٹ وہ نعمت چھینی بھی جا سکتی تھی اس کو جب انسان سوچتا ہے تو اس کا گریٹیٹیوڈ بڑھتا ہے اس کی شکر گزاری بڑھتی ہے کہ سبحان اللہ اللہ نے کتنا بڑا حسان مجھ پہ کر دیا تو اس کو نیگٹیو ویجولیزیشن کہتے ہیں کسی کو ہرٹ نہ کرنا یہ کائنڈنس ہے کسی کو کوئی بری بات نہ کرنا یہ کائنڈنس ہے کسی کے لئے آسانی پیدا کر دینا یہ کائنڈنس ہے اس پہ ریسرچ ہے یہ کتاب ہے پوری ایکشلی ہیپی منی اس میں انہوں نے سوشل ایکسپیرمنٹ کیا کہ سبوے پہ گئے جو ٹرین سٹیشن ہوتا ہے دوسرے سٹیشن پہ اترے وہاں پہ ان سے پوچھا جی آپ نے ایسا کیا انہوں کا کیسا محسوس کرتے ہیں تو ان کے پوزیٹیو ایموشنز بڑھے ہوئے تھے یعنی انہوں بہت خوش تھے تو اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ دوسروں کو دینے سے خوشی بڑھتی ہے کائنڈنس اسلامی کونسپٹ پہلی بات کے یاد رکھیں قرآن میں کسی بھی آیت میں خوشی کا وعدہ نہیں ہے ایک بھی آیت میں ٹھیک ہے قرآن میں وعدہ ہے اتمنان کا ظاہر ہے کہ میرے خدا نہ خواستہ کوئی میرا پیارا فوت ہو جائے میں خوش تو نہیں ہوں گا لیکن یہ کہ اتمنان ایک ہوگا کچھ ملاقات بھی ہو قیامت والے دن تو پہلی چیز ہے کامنس کامنس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کمپوزر رکھنا آپ نے دیکھا ہے پروفیٹ کی زندگی میں بڑے بڑے حادثات ہوئے لیکن وہ آپے سے باہر نہیں ہوئے تو آپے سے باہر نہ ہونا اس کو کامنس کہتے ہیں ٹرانکویلیٹی جو ہے وہ اتمنان کو کہتے ہیں یعنی نو میٹر وٹ ہیپنز ایک اتمنان ہے ایک قلبی سکون ہے اور وہ قلبی سکون اللہ کے کونسپٹ کے بغیر نہیں آسکتا اللہ کے بغیر انسان اکیلا ہے مارا جائے گا سائیکلوجیکلی بھی مارا جائے گا کیونکہ انسان ویک ہے آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہوگیا اللہ نہ کرے لیکن آپ کہیں کہ جب تک اللہ سے میری لاؤ لگی ہوئی ہے تو میری زندگی میں بہت کچھ ہے تو یہ بہت زبردست کونسپٹ ہے اتمنان والا ری ایشورنس کیا ہوتا ہے اس کو آپ کہہ لیجئے کہ انسان کچھ چیزوں کی اس کو شوریٹی چاہیے جیسے سب سے بڑی شوریٹی چاہے ہم مانے یا نہ مانے وہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں دوسرے جہان میں آقبت چاہیے ہمیں دوسرے جہان میں سیلویشن چاہیے اس کی شوریٹی چاہیے تاکہ ہم ذرا ایزی ہو جائیں اس کے بعد میں بھی ہمیں یہ شوریٹی چاہیے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے یہ تو انسان کی خواہش ہے اسی طرح ہو سکتا ہے ہمیں یہ شوریٹی چاہیے کہ اللہ مجھے اچھی زندگی دے گا ایک عزت والی یا میری مشکل آسان ہو جائے گی تو اسلام کا امتیازی ایک رویہ یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے کی ہیں قرآن میں ان کو بار بار روائز کرنے سے انسان کی ہیپنیس واپس آتی ہے اور اشور بھی ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے تو اس بھولنے کا حال یہ ہے کہ آپ لوگ ان ورسز کو پڑھتے رہا کریں ایک فولڈر بنالیں اس میں ورسز کولیک کر لیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا اللہ بہترین رزق دینے والا نہیں ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر دو ہے جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تقوی سے مراد ہے اللہ والا ہو گا اللہ والے سے مراد ہے اللہ سے ایک تعلق اللہ کی ماننے والا جتنی بیس ٹرائے کر سکتے یج اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لے گا اللہ اسے وہاں وہاں سے دے گا کہ اس وہ گمان بھی نہیں کر سکتا یہ وعدہ ہے پھر اس کو سیو کر لیں بے شک تنگی کہ سات آسانی باد نہیں اللہ کہتا ہے سات وہ الگ بات ہے تم دیکھتے نہیں کیونکہ جو آسانی تم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہو سکتا ہے وہ نہ ہو جو تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اس کو سیو کر لیں اسی طرح حل جزاؤ الحسان اللہ الحسان سورہ رحمان کی آیت ہے کیا احسان کا بدلہ اچھائی کا بدلہ اچھائی ڈالتا کتنی موٹیویشن ہے اس آیت میں ٹھیک ہے اور اتنے سورہ زہا وہ دیلی اگر آپ پڑھ کے آجائیں آپ کا موٹیویشن لیول پیک پہ جائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ وعدے یاد رکھیں ان پرامیسز کو ریوائز کرتے رہیں پرافیٹ صلی اللہ علیہ نے کہا رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا جیسے موت اور اگر تم اللہ پہ اس طرح توقع کروگے جیسے چڑیائیں کرتی ہیں کہ وہ صبح نکلتی ہیں اپنے گھنسلوں سے شام کو پیٹ بھر کے واپس لیکن یہ کی ورڈ نکلتی ہیں بیٹھے نہیں رہنا بیٹھ کے رزق نہیں آتا نکل نکل میرا رز ٹیچنگ میں لکھا تو انسان کو ٹرائ کرتے رہنا چاہیے مختلف چیزوں کو ٹھیک ہے اللہ رزق کو نہیں روک دیں سٹریٹیجیز اچھی بنانی چاہیے انسان کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے سٹرگل کرنی چاہیے تو ان وعدوں سے ریشورنس آتی پھر دیکھیں سب سے بڑی ریشورنس سورہ نحل آیت نمبر ستانوے اللہ کہتے ہیں جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو ڈیفرنس نہیں ختم کر دیا اللہ نے ایکوالیٹی ہے جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو نیک عمال کرے گا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ اسے ایک پیور لائف دے گا گوڈ لائف دے گا حیات طیبہ میں ساری چیزیں آتی ہیں نیکی کا دل کرے گا اس انسان گرائی ایک پرہیز جیسے حضرت ابراہیم کو اللہ نے حیات طیبہ کیسی دی ان سے پرائم اگزامپل نہیں ہے ان کی اولاد کو لیڈرز بنایا امام بنایا انبیاء بنایا ان کی اولاد کو مکہ میں سیٹل کرایا ان کی اولاد کا سوچنا ہے صرف اپنا نہیں سوچنا تو اس لیے یہ ریشورنس کتنی تگڑی ہے یہ تو چند میں نے بتائی ہیں آپ یقین کریں آپ کبھی سرچ کریں اور ان آیات کو جمع کر لیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ رہے انشاءاللہ پھر نماز کے بارے میں ریشورنس کی حدیث سیلیک کریں تاکہ نماز پڑھنے کا دل کریں ٹھیک ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی آپ کو حدیث ایسی مل جائیں گی کہ نماز پڑھنے سے رس میں برکت آتی ہے نماز پڑھنے سے دلی سکون بہت سی حدیث ہیں ان کو جمع کریں اور لاست چیز ہے ایک شکر گزاری کی کانسٹنٹ کیفیت اس کی بہت کمی ہے ہماری زندگیوں میں گرائٹیٹیوٹ کی تو سکینت اس سارے چاروں چیزوں کو ملا کے کہتے ہیں سکینہ سکینہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر تاری کرتا ہے اور وہ سکینہ اصل میں ہیپینیس ہے وہ ایسی خوشی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چہرہ کھل اٹھتا ہے چہرے پر رونک ہے چہرے پر ہر وقت شکر گزاری کے کلمات ہے اس سے کریکٹر سمر جاتا ہے اس سے انسان کی سوچ سمر جاتی ہے بغیرہ بغیرہ تو سکینت کا ذکر قرآن میں دو تین بار ہے اس پہ آیات سکینہ بھی ہے آپ گوگل پہ کبھی سرچ کریں آیات سکینہ یہ حدیث سے خیر ثابت نہیں لیکن امام ابن تیمیہ ایک بہت اثنٹک سکولر انہوں نے کچھ آیات سکینہ کولیکٹ کی ہوئی ہیں قرآن سے وہ سکینت کے تذکرے پہ آیات کہتے ہیں کہ ان کو سننے سے ان پڑھنے سے انسان کو سکینت ملتی یہ ان کا کونسیپٹ ہے تو سرچ کر سکتے ہیں تو اللہ نے ذکر کیا سکینت کا ایک بار جنگ بدر کے موقع جب صحابہ ایک فیر کی سیچویشن میں تھے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے بارش برسا کے ان پر سکینت تاری کی ان کو نیند بہت اچھی آئی عجیب بات ہے کہ سب سے بیس نیند کچھ صحابہ کہتے ہیں ہماری زندگی کی سب سے اچھی نیند جنگ بدر کی رات تھی ہم ہوتے ہیں ہمیں نیند ہی نہ آتی انگزائیٹی سے کہ کل پتہ نہیں کیا ہوگا مر نہ جائیں ٹھیک ہے نہ جنگ ہونے لگی یہ نہ ہوگی وہ کہتے ہیں سب سے اچھی نیند ہمیں آئی ہی اس رات یہ کئی صحابہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نیند بہتر ہوتی اسی طرح دوسرا تذکرہ اس کا غار سور کے واقعے میں اللہ کہتے ہیں کہ جب تم دونوں کے دل میں یعنی پروفیٹ صلی اللہ اللہ ظاہرہ انسان تھے تو خوف ان کے دل میں بھی آسکتا ہے حضرت ابو بکر بھی انسان تھے خوف آسکتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تم پہ سکینہ تاری کر دی سکینہ میں ری شورنس بھی ہے اور سکینہ میں کمپوزر بھی ہے اتمنان بھی تو یہ تاری ہوتی ہے اور جارڈن پیٹرسن ایک سائیکولوجست ہے شاید نام آپ نے سناو ہیپینیس پہ بہت کام ہے اس کا ایک پاڈکاست میں سن رہا تھا اس کے الفاظ ہیں اس نے کہا ہیپینیس is revealed نازل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ کافی کرسچن ڈیواؤٹ کرسچن ہے وہ بندہ گاڈ پہ کافی ماننے والا ہے تو یہی بات ہے یہ اوپر سے آتی ہے یہ فیلنگ کئی لوگ خوشی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں خوشی نہیں آتی ہے کئی لوگ وہ عامال کر رہے ہوتے ہیں جو سمپل اللہ نے بتائی ہے اور خوشی نازل ہو رہی ہوتی ہے سکینت کو نازل کروائیں اپنے اوپر وہ چیزیں تلاش کر کے جو بتائے اللہ سبحان تعالیٰ کے عمال ہیں جس میں بہت امپورٹنٹ عمل ہے حلال کام کرنا حلال سے سکینت آتی ہے حرام سے سکینت میں کمی آتی ہے تو اللہ ہمارے دشمن نہیں ہے جو بھی چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے اس لئے ہے اس سکینت میں لاؤسٹ ہوتا ہے اس ذہنی سکون خراب ہوتا ہے تو اس لئے انسان کو اکلم مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تھوڑا تگڑا بنتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا وہ پریکٹس کر سکے جتنا کر سکے انشاءاللہ اس کی قدر ہی ہے اللہ کے سامنے اور اس کے ریٹرن میں حیاتن طیبہ بھی اور سکینت میں تو شکر کریں کہ ہمیں کونسیپ بھی بتا دیا اللہ نے اور فریم ورک بھی دے دیا اسلام کی خاص بات ہے فریم ورک وہ فریم ورک ہے پانچ وقت نماز ذکر اذکار قرآن کی تلاوت حرام اور حلال کا خیال رکھنا ایٹس ایٹس یہ فریم ورک سمپل اس پہ ہم عمل کریں کوشش کریں انشاءاللہ اللہ مالک اللہ حمد بھی دے گا اور اللہ حیات طیبہ بھی دے گا سو جزاک اللہ یہاں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کسی کا سوال ہے تو پوچھ لیں ادروائز پھر ہم آج کی کلاس کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں یہیں پہ سبحانک اللہ حمد کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے اس سے ریلیٹیڈ یا ویسے بھی کوئی کسی اور کوئی سوال ہے کسی ایشو پہ ٹاپک سے ہٹ کے بھی کر سکتے ہیں کوئی انپوٹ اینیتھنگ جی ضرور ضرور پوچھیں جی جی صحیح بلکل دیکھیں اللہ کی جو ذات ہے وہ سپیس اور ٹائم سے انڈیپینڈنٹ ہے یہ تو انسانی ایک پرسیپشن ہے اور یہ متشابہات میں سے ہیں یہ سوالات کچھ سوالات جیسے انسان کی اقل بھی لیمیٹیڈ ہے انسان کا ویجن لیمیٹیڈ ہے انسان کی سمات لیمیٹیڈ ہے تو شاید کچھ چیزیں ہمیں اس طرح نہ دکھیں نہ نظر آئیں تو انسان ایک کائنات کی کتنی دیمینشن ہیں اس لئے ان کو متشابہات کہتے ہیں ان سوالات کو متشابہات اور محکمات میں فرق پتا محکمات یہ سورہ علی عمران میں آتا ہے کہ قرآن میں کچھ چیزیں متشابہ شین کا ذکر ہے سورہ کلم میں غالبا تو لیکن اب وہ کیسی ہے یہ متشابہ بات عرش کیا ہے کسی نے نہیں دیکھا متشابہ ہے تو متشابہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بس ایمان ان پر رکھنا ہوتا ہے لیکن ان کی شاید لوجیکل انٹرپیٹیشن نہ ملے آپ تو یہ بھی متشابہ سوال ہے کہ اللہ کیسے آتے ہیں پہلے آسمان پہ اور پھر یہ کہ ہر جگہ ٹائم ہوتا ہے یہی سوال لیلہ تل قدر کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ جبرائیل نازل ہوتے ہیں تو جبرائیل ایک ٹائم پہ کتنی جگہ جاتے ہیں کیونکہ لیلہ تل قدر سعودیہ میں اور ہے پاکستان میں اور ہے تو اس کا جواب ہمیں نہیں بتا یہ اللہ بہتر جانتے یہ کیسے ہوتا ہمارا کام یہ ہے کہ بس اس وقت کو تلاش کریں اور ان سوالوں کو بس نہ سوچیں اتنا بہتر ہے لیکن لازمی نہیں اس ٹائم کو کیچ کرنا زیادہ ضروری ہے تو بہتر ہے کہ سو کر اٹھا جائے وہ زیادہ لیکن لازمی نہیں ٹھیک ہے جی جزاکاللہ اسلام علیکم